بسم اللہ الرحمن الرحیم دیویجنل ہو سطح پہ ڈسٹک ہوں تحصیل ہو یونٹ کاؤنسل دوں تو ان کا بڑا بنیادی رول ہوتا ہے لوگوں کے مسائل حال کرنے کے حوالے سے خاص طور پر اس وقت کا یہ جو جدید دور ہے اس میں نئے انتظامی یونٹس بنانا بہت ضروری ہے اور خاص طور پر اگر پنجاب کی بات کریں ہم خاص طور پر تو پنجاب میں جو 36 ازلاں ہیں ان میں اگر کئی ازلاں ہم اگر دیکھیں تو ان کی آبادی اور رقبہ بہت کام ہے اس سلسلے میں موجودہ پنجاب کی جو حکومت ہے وزیراعالہ پنجاب چودری پرویز علائی انہوں نے نئے انتظامی یونٹ بنانے کا فیصلہ کیا اور سب سے پہلے انہوں نے آغاز اس سلسلے میں گجرات سے کیا ہے جہاں نیا ڈویجن بنانے کا نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے گجرات ڈویجن منڈی باودین حافظ آباد اور گجرات ازلاں پر مجتمل ہوگا اور اس سلسلے میں وہاں پہ خاص طور پر حافظ آباد سے اس کی مضامت بھی کی جاری ہے مخالوت بھی کی جاری ہے اور حافظ آباد کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ اس موقع پہ ہمیں تقسیم نظر آتی ہے ایک اور جو انتظامی یونٹ نیا بنانے کی بات ہو رہی ہے اور اس میں کافی تیزی کے ساتھ تو اس پہ کام ہو رہا ہے وہ ہے زرہ تلاغان کے حوالے سے اور اگر ہم دیکھیں تو سابق وزیراعظم نواز شریف نے اس سلسلے میں سب سے پہلے تلاغان کو ظلہ بنانے کا اعلان کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی حکومت رہی ہے اور پانچ سال گزارے مسلم لیگ نون نے لیکن اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ ہی جو ہے وہ تلاغان کو ظلہ بنایا گیا اب ایک مرتبہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں جو پیش رفتہ میں نظر آ رہی ہے اور وزیراعظم پنجاب چودری پرویزلائی کا چونکہ یہ ہلکا بھی ہے انہیں پیسٹ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی تلاغان اور جو چکوال کے کچھ علاقے ہیں ان پر مشتمل تو یہ اب نیا ظلہ بنانے کے حوالے سے تمام جو ضروری امور ہیں ان کو آتمی شکل دی جا رہی ہے اس سلسلے میں جو ڈسٹک کمپلیکس ہے اس کے لیے بھی جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے شروع شروع میں یہ تجویز آئی تھی کہ شاید تحصیل پنڈی گیپ جو ہے ظلہ ٹک کی اس کو شامل کیا جائے یا تحصیل جنڈ کے کچھ علاقے لیے جائیں پھر تحصیل نشہرہ جو ہے خوشاب کی اسے بھی شامل کرنے کی تجویز آئی تھی جبکہ تحصیل کلر کار جو اس وقت چکوال کا حصہ ہے اس کو بھی جو ظلہ تلاغانگ ہے نیا جو مجوزہ ظلہ تلاغانگ ہے اس میں شامل کرنے کے حوالے سے مشاورت جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن اب جو نئی جو ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ تحصیل پنڈی گیپ سے بھی چونکہ ہم نے دیکھا کہ مخالفت کی گئی ہے اس کی اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے اس کی مخالفت کیا ہے کہ ظلہ تلاغانگ میں ہمیں شامل نہ کیا جائے تحصیل جنڈ سے بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اب میرے خیال میں جو نئی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ جو ہے وہ پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ یہ ایک بریکنگ نیوز کے طور پر خبر شیئر کر رہے ہیں کہ اس پہ اس غور کیا جا رہا ہے کہ تحصیل تلاغانگ اور لاوہ جو ہے یہ دو تحصیلیں اور ان کے ساتھ ایک نئی تحصیل بنائی جائے اور ان تین تحصیلوں پر مشتمل نیا ظلہ تلاغانگ جو ہے وہ بنایا جائے اس سلسلے میں تحصیل نوشیرہ کو بھی اب جو ہے وہ ڈراب کر دیا گیا ہے تاہم جو تحصیل کلرکار ہے اس کے وہ یونین کانسل جو اس وقت جو سابق جو این اے پیسٹ تھا اور اس وقت این اے انسٹ ہے قومی اسمبلی کا حلقہ تو اس حلقے میں جو یونین کانسلیں شامل ہیں چاہے وہ تحصیل چکوال کی ہوں چاہے تحصیل کلرکار کی ہوں تو انہیں اس نئے مجوزہ ظلے میں شامل کیا جائے گا تحصیل تلگنگ اور تحصیل لاوہ کے علاوہ جو تیسری تحصیل بنائی جانے ہیں اس کے حوالے سے مشاورت ہو رہی ہے دیکھیں اب دو تین نام ہیں لیکن ان میں سے کون سا نام فائنل ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی جلد فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ نوٹفیکیشن بھی ہو جائے گا تلگنگ اور لاوہ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پرجوش ہیں اور یہ ایک درینہ مطالبہ تھا میں سمجھتا ہوں کہ چودری پرویز علائی اور سابق صوبائی وزیر مادنیات حافظ امار یاسر کو یقینی طور پر اس پر کریڈٹ بھی جائے گا اور چاہے ان کے مخالفین بھی ہوں سیاسی مخالفین بھی یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو اتنا بولڈ قدم ہے یہ چودری پرویز علائی اور حافظ امار یاسر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا اور حافظ امار یاسر کی جو خدمات ہیں علاقے کی ترقی کے لیے وہ بڑی واضح ہیں اور اب بھی جو کام کر رہے ہیں اور وزیراعلا پنجاب ہے چودری پرویز علائی جو ہیں چونکہ ان کا یہ حلقہ ہے یہاں سے وہ منتخب ہوئے ہیں پہلے بھی الیکشن یہاں سے وہ لڑے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک درینہ مطالبہ عوام کا پورا کرنے کا جو ایک مرتبہ پھر یہ جو سعادت میں مل رہی ہے وہ شاید جو ہے وہ مسلملی کاف کی لیڈرشپ کو چودری پرویز علائی اور حافظ امار یاسر کے حصے میں ہی آئے گی اس سلسلے میں کچھ مخالفانہ آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور اتنا بڑا مطالبہ عوام کا پورا ہو رہا ہے تو اس کی مخالفت کرنے کی بجائے اور اس کے راستے میں روڑے اٹکانے کی بجائے اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور جس طرح ہم نے دیکھا چند روز قبل جو تلگانگ میں ایک بہت بڑی ازاری یکیتی ریلی نکالی گئی تو اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور اس میں جو تحریک عہد وفا ہے جو اس کے جو رانمائے وہ بڑے عرصے سے دلہ تلگانگ کا جو مطالبہ ہے وہ کر رہے تھے اور اس کے سلسلے میں بڑی کوششیں ان کی بھی ہیں اور مقامی جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس نے بھی اور دیگر جو سیاسی جماعتیں انہوں نے بھی لیکن بدقسمتی سے پھر یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو بڑے نام ہیں اس وقت تحصیل تلگانگ میں سیاسی طور پہ وہ ابھی تک خاموچ ہے اور انہوں نے بالکل اپنے اس معاملے پہ کوئی جو ہے وہ اپنی رائے نہیں دی زلہ تلگانگ کا مطالبہ یہ حافظ امار یاسر یا چودری پرویز علیہ صاحب کا مطالبہ یا ان کا ذاتی صرف اس پہ کوئی ایجنڈا جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ان کا یہ ایجنڈا ہے کیونکہ وہ اس علاقے کی ترقی جاتے ہیں اور جب نئے زلے بنتے ہیں تو یقینی طور پہ وہاں پہ ڈیویلٹمنٹ بھی ہوتی ہے ڈسٹک کمپلیکس بنے گا نئی جو ملازمتیں آئیں گی لوگوں کو سیکڑوں لوگوں کو روزگار ملے گا اور سب سے بڑھ کے جو فنڈز ہیں ان کی تقسیم میں بھی اس علاقے کا جو حصہ ہے وہ ملے گا کیونکہ ماضی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تحصیل تلگانگ زلہ چکوال کا حصہ تھی تو فنڈز پنجاب کے جو دیگر ازلہ ہیں ان کے مطابق اگر زلہ چکوال کو بھی فنڈز ملتے تھے تو صوبے کے دیگر ازلہ کی طرح وہ فنڈز اسی طرح تقسیم ہوتے تھے اور تحصیل چکوال تحصیل کلر کہار تحصیل چوہ سیدنشاہ اور تحصیل دلگانگ اور تحصیل لاوہ پھر اتنے جو فنڈز ہیں اگر مساوی طور پر تقسیم ہو اور اتنی تحصیلوں میں وہ تقسیم ہو جائیں تو وہ پھر حصہ جو ہے ہر تحصیل کا بہت کام رہ جاتا ہے جب وہ چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس بنیں گے تو یقینی طور پر فنڈز کی تقسیم بھی منصفانہ ہوگی اور لوگوں کے حصے میں بھی زیادہ جو ہے وہ ترقیاتی وسائل آئیں گے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں جو سیاسی قائدین ہمارے خاموش ہیں وہ بھی چپ کر روزہ توڑیں گے اور زلہ تلگانگ کے حق میں آواز بلند کریں گے تیزی کے ساتھ پیش رفت ہو رہی ہے اس سلسلے میں نئی ڈیویلمنٹ بھی ہو رہی ہے نئی تحصیل کے حوالے سے بھی ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ جلد اگاہ کریں گے اور ڈسٹر کمپلیکس کے حوالے سے بھی جگہ کا انتخاب ہو چکا ہے اس سلسلے میں بھی جو معاملات ہیں ان کو حجمی شکل دی جائے رہی ہے اور لاہور میں اب جو ہے اس نئے زلہ تلگانگ کے حوالے سے کہ جلد اس سلسلے میں تحصیل تلگانگ تحصیل لاوہ کے لوگوں کو یہ کچھ خبری ملے گی اور نئے زلہ تلگانگ پنجاب کا جو سنتیسوں زلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اس کا جلد نوٹفیکیشن ہو جائے گا اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد فاروق کو دیجئے اجازت اللہ حافظ